اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میں امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکہ ٹھیک ہوں گے مد میں ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج کا جی آج کے لیے ایک سپیشل سا فلوگ لائی ہوں میرے بھنجے کا برڈ ہے میرے نیفیو کا برڈ ہے اس محمد سبحان کا جس کی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے لاسٹ ائیر ولوگ شیئر کیے تھے جب یہ پیدا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے میری سسٹر کے گھر میں دس سال بعد پیٹا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی برڈ ہے جو ہے فالس برڈ ہے بہت اچھا طریقے سے جو ہے وہ سیلیورٹ کی گئی تو یہاں پہ جی ہم ولوگ کا چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ لگا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں سبحان کے لئے برڈے کا گفت لینے کے لئے تو بائک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بائک ہم نے نیو لے ہے اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا ولوگ اور بھی آئیں گے کیونکہ آگے ہو رہی ہے میری بھان جی کی شادی سٹارٹ ویڈنگ سیزن ہے تو قزن کے بھی ویڈنگ ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈنگ شیئر کروں گی انشاءاللہ جل تو ابھی ہم یہاں پہ رستے میں تھوڑے سٹے کیا تھا یہ ارمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو ہم اکیلے جا رہے تھے میری سچے چل اس کو ساتھ لے جائیں یہ بھی انجوائی بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی انجوائی کرواتا بھی ہے تو اس لئے بچے ساتھ ہوں تو بڑا مزا آتا ہے تو میں اس کو ساتھ لے کے گئی اور یہاں پہ ہم رستے میں ٹیولز آیا تو تھوڑے سے بیٹھنے کی جانتی تھی اور ابھی ہم جو ہے وہ اکارا جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اگر آپ پنجاب سے ہیں تو اکارا کا نام آپ نے سنائی ہوگا یہ ہمارا ڈسٹرک ہے اور ہم یہاں پہ کوئی بھی شوپنگ کرنی ہوتی یہی پہ ہوتی کیونکہ جو برینڈز کے آوٹلیٹ اور اس طرح کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ یہی سے ملتی جب بھی کوئی شوپنگ کرنی ہو کچھ بھی تو ادھر سے یا پھر لاہور سے کرتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کے لئے گفٹ لینے جانا تھا تو یہاں سے ہم تو ابھی ہم جو ہے وہ فیصلہ باد پل سے جو ہے وہ گزر کے تو آگے جائیں گے ہم نے جانا ہے جناہ پارک فلی سائیڈ پہ جناہ روڑ وال سائیڈ پہ اٹھ سائیڈ پہ سارے آوٹلیٹ ہیں اور یہ شوپس کہہ رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ گول چکر بزار ہے گول چکر بزار گول مسجد والا بھی اس کو بزار کہتے ہیں اس کے ڈفرنٹ نام ہے تو وہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں سے ہم پہلے جو ہے وہ ٹوائس لیں گے اس کے لئے بھانجی کی چادی ہے تو اس کے لئے بھی گفٹ لینے ہیں تو آج ہم بس نہ گفٹ وغیرہ ہی لینے آئے ہیں اور کوئی اتنا خاص کام نہیں تھا یہاں پہ تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو وہ شوپ کا بھی تھوڑا سا ریویو دوں گی اور آورویو دوں گی کہ کس طرح کی وہاں پہ چیزیں تھی اور پرائسیز وغیرہ کس طرح کی تھی وہ بھی ساری میں آپ کو ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں تو چلیں جی بس ہم پہنچ رہی والے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز لیں یہاں پہ یہ چیئر اور ٹیبل ہے جس کے اوپر بچہ پیٹ کے سٹڈی بھی کر سکتا ہے اس کے لئے لنچ وغیرہ بچے کو آپ ریکفنس کروا سکتے ہیں اس پر بٹھا کے تو یہ چیئر بھی دیکھ رہے تھے اور اس کے علاوہ کافی جو ہے وہ گاڑیاں اور اس طرح کی اس کی کافی ورائٹی تھی تو یہ بھی دیکھ رہے تھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لیں گیفٹ تو آپ کومنٹ کر کے مجھے ابھی بتائیں کہ ہم نے ان میں سے کیا چیز لی ہوگی تو جس کا کومنٹ ٹھیک ہوا وہ جو ہے وینر ہوگا تو چلیں جی آپ جلزی سے کومنٹ کر دیں ابھی اور بتا دیں کہ اس میں ہم نے کون سا جو ہے وہ گفٹ سیلیکٹ کیا سبحان کے لیے تو کیونکہ میں ساتھ جو آپ کو دکھا رہی ہوں گفٹ اور آپ نے اس میں سے کوئی ایک بتانا ہے کہ میں نے کیا لیا اور لاسٹ پہ پھر آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ میں کیا لے کیا آئی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس کافی بچوں کی چھوٹی سائیکلز اور اس طرح کی کافی ورائٹی ہے اور اس کے علاوہ میں نے شادی کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا چلے میں نے کہا آئی ہوں تو دیکھیں لوں بوجن سے شوز دے لیے اور یہاں پہ آگئے ہم دوسری شاپ ہے جہاں پہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے گفٹ لینا تھا اور یہ فلاور شاپ ہے یہاں پہ بہت پیارے پیارے جو ہیں فلاورس اور گلدان وغیرہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں ویس میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں پہ آپ کو ٹیبل سے نظر آ رہی ہے بس مجھے ایسی پسند آ گیا تو میں نے یہاں سے ٹیبل بھی لے لیا اپنے گھر کے لیے اور آپ یہ پھول دیکھیں ان کے کتنی ماشاءاللہ یہ ایسے لگتے ہیں جیسے بلکل ریال میں ہوں لیکن میں نے اس میں سے بھی کچھ لیا ہے تو کیا لیا ہے آپ وہ بھی بتائیے گا اور سبحان کیلئے کیا لیا وہ بھی آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا یہاں پہ جو ہے آپ کو میں پوری شاپ کو تھوڑا سا آورویو دے رہی ہوں دکھا رہی ہوں کس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیسز بھی ہیں ان کے پاس لیمپ بھی ہیں اچھے ہیں لیمپ بھی اور اس کے علاوہ روم میں لگانے کے لیے ڈیکوریشن پیسز ٹیبل ہے جو کل لے کے آئے ہیں تو یہ بھی جوڑنا ہے تو اس کو جوڑیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی کیسے لکاتی ہے آپ دیکھیں اس کے اس طرح سے تین جو ہیں وہ پوشن ہے تو یہ اس کے ساتھ جڑے گا تو پھر میں آپ کو جوڑ کے ابھی حزبن یا نا وہ جوڑیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے اس طرح ایک کو لگ گئی ہے تو باقی بھی اس کے ساتھ اس طرح جڑیں کیا مسحب ہو گیا کہ یہ ٹیبل لے کے آئے ہیں جس کے جو ایک اس طرح کھر لے گا وہ ہے انہیں یہاں پہ تو اب پھر سے جانا پڑے گا اور ان سے لے کے آنی پڑے گی یہ دیکھیں اتنی بے ایمانی ہے شاید انہوں نے گلتی سے نہیں ڈال لیا کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ باقی لگ گئی ہے اور اب ایک جو ہے وہ رہ گئی ہے اس کے یہ ایک رہ گئی ہے ادھر والے سائیڈ کے جو میک اپ ہے وہ پیک کر لے اور یہاں پہ ڈریس پہ رکھ لیا کیونکہ آج ہے بلو کا تھیم تو یہ میرا بلو جو ڈریس ہے یہ میں پہنوں گی رات کو تو میں نے رکھ لیا تو میں جانے لگی تو جھر سسٹر کے گھار میں نے کہا چلو تھوڑ سی جا کے اس کے ہلپ ویرہ کر دے کیونکہ کافی کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ڈیکریشن وغیرہ کے اور یہ سارا کچھ تو ہم نے کرنا تو یہ ہزبین کا بھی ساتھ میں بلو رکھا ہے یہ ان کا ہے اور یہ میرا ہے تو ابھی ہم جانے لگے ہیں جلدی سے کیونکہ تین بجے کا ٹائم ہو گیا تو بہت سے کام ہے تو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے ادھر تو یہ میں کپڑے جو ہے وہ پریس کر رہی ہوں تو پریس کر کے تو پھر سبحان کو ہم نے بھیجنا ہے کٹنگ کے لیے وہ کٹنگ کروانے جائے گا تو پیٹھے سے پھر ہم باقی کام کر لیں گے میں نے ہیر سٹریٹ کرنے پھر ہم سٹریٹ کر پھر رکھ لیتی ہوں تو دین جو ہے باقی کام بھی ہم کر لیں گے ڈیکریشن کا جو باقی کٹنگ کے لیے جا رہا ہے اپنے بابا کے ساتھ چلو جاؤ یہاں پہ سبحان کو ہم نے بھیج دیا بابا کے پاس اور وہ کٹنگ کرانے گے اپنے بابا کے ساتھ اور سسٹر اور میں اور بھانجی بھانجی کی بیٹی جو ہے وہ بھی آگے جس کی شادی ہے پرسو ہی ہے اس کی شادی تو منشاء اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ بلوگ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ ہم جو ہے بیلون کو سیٹ کر رہے ہیں پیچھے لگانے کے لیے تو یہ بلو اور وائٹ کا جو ہے تھیم ہے تو اس لئے ہم بلو اور وائٹ بیلون وہ سیٹ کر رہے ہیں تب ہی میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح ہم نے سیٹ کی اور کس طرح کرنے کا طریقہ وہ بھی سارا میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ دو بلون کو آپس میں گرا لگانی اور اس کو یہ ایک تھریڈ لینا اور اس کے ساتھ اس کو باندھنتی اس طرح یہ جو ہے نا ایک لمبی جو ہے بن جاتی ہے لیئر سی تو اس کو آپ پیچھے بیک سٹیج پہ اور سٹیج کے اوپر جو ہے کیونکہ انہوں نے فلیکس بنوائی ہے جس کے اوپر سبحان کی پیدا ہونے سے لے کے آج تک ساری جو ہیں فلیکس اوپر بنی ہوئی ہیں تو یہ بلون بھی یہ لگا دیں گے اس کے اوپر بیلونز اور یہاں پہ سسٹر جو ہے وہ میک اپ کرواری تھی پالر میں تو ساتھ ہی ہے تو میں بھی پھر وہاں پہ چلے گئی اور یہاں پہ سبحان کا جو سوٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہے سسٹر سبحان کو ریڈی کر رہی ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا ڈریسٹ ہے وہ آپ کو دکھا دوں تو اس کا ہے نیوی بلو کلر کا یہ اوپر کوٹ ہے اور نیچے جو ہے وہ کرتا اور پجاما ہے اور بلو شوز تو یہ پہنے گا سبحان اور برڈی سٹر جو ہے تو ابھی آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے سوال پوچھا تھا کہ میں نے سبحان کے لئے کیا گفت لیا تو آپ دیکھ سکتے میں نے یہی چیئر لی تھی کہ مجھے پہلی نظر میں یہی پسند آئی تو میں نے یہ چیئر لی اور ساتھ میں جو ہرمان بیٹھا جو کہ بہت تنگ کر رہا تھا جتنے بھی اس کے سارے جو ٹوائز تھے جو بھی تھا وہ سارا جو ہیں وہ لے رہا تھا اور تنگ کر رہا تھا ما شاءاللہ ضرور پڑھئے گا دیکھ کے محمد سبحان کو ما شاءاللہ تیاروں کے بہت بہت پیارا لگ رہا تھا ما شاءاللہ سے اور ابھی جو ہے برڈج کا بس اینڈی ہے تو اس کا بیٹھا کہ تھوڑا سا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں تو ما شاءاللہ بہت حوش تھا اس نے اپنی برڈے کو بہت انجوائی کیا اور پڑھا ہی پیارا لگ رہا تھا ما شاءاللہ سے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے نیک مہر فرمہ مردار بنائے صحیح اسلام اور جو ہے اب یہاں پہ یہ جو اسٹیک ہے اس طرح یہاں پہ لگے گی تو جی آج کے بلوگ آپ کو کیسا لگا ضرور ترینے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل ابھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں چلیں جی اب میں آپ سے چاہتی ہوں جادت اور انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ thank you for watching